ربی شرحلی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم اللسانی افقہو قولی ربی یسر ولا توعصر و تمم بالخائر و بکن استعین آمین یا الہی آمین کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ سمالحمدللہ ہم سورة علی عمران کی آیت نمبر سیونٹی سیون پہ آ چکے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں جو لوگ جتنی ویڈیوز ہیں وہ آگے فورورڈ جب کرتے ہیں جب ان کے میسیجز مجھے ملتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے لیے یہی دعا کرتی ہوں اور اپنے لیے بھی کہ یا رب العالمین اسے ہمیں واتوہ صحب الحق کی واتوہ صحب السبع میں شامل کر دینا کہ ہم جس طرح سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے ہم اپنی کوشش کے مطابق ہم اسلام کو جتنا آگے لے کے جا رہے ہیں اللہ سب سے امید ہے کہ جو سن رہے ہیں اور مجھے بھی اللہ سب سے اس کی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سب سے صحیح پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں آمین سم آمین اور اب ہم کرتے ہیں آیت نمبر سیونٹی سیون اور اب دیکھئے لازٹ ٹائم ہم کر رہے تھے کہ جس میں اہد کے بارے میں اللہ سب سے بات کر رہے تھے اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اپنا اہد اللہ سب سے توڑتے ہیں ان کی پشتوں پر ایک جھنڈا لگاؤگا تو دور سے لوگ ان کو پہچان جائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سب سے اہد توڑا تھا اب اتنی بڑی سزا اور آج کی آیت میں ہم وہ پانچ سزائیں پڑیں گے جو اللہ سب سے اپنے اہد کو توڑتے ہیں تو پھر اسیس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آخر کون سا اہد ہے جو ہم یونو اتنی آسانی سے توڑ دیتے ہیں اور اللہ سب سے اہد اس کی اتنی سزا کہہ رہے ہیں تو اب دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ سب سے اہد کہہ رہے ہیں پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں تاکہ پھر آگے جب ہم آیت میں جائیں گے تو ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی کہ وہ لوگ جو دنیا سامن ان کلیلہ کس کو کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے فائدے جو مطا ان کلیلہ ان اللہ سب سے اہد نے کہا بار بار قرآن میں اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے جو فائدے حاصل کرنے کے لیے تم اللہ سب سے اہد کو توڑتے ہو تو بہت تھوڑی قیمت پر بکچاتے ہو تو اب اہد اللہ کا کیا ہے آپ کو سب کو پتا ہے اس بات کا اچھے سے کہ جو ہم نے وعدہ لست لیا تھا اللہ سب سے ہماری سب کی روحوں نے ہر انسان کی روحوں نے اللہ سب سے یہ اہد کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں اور اللہ سب سے پوچھا تھا جبکہ میں تمہارا رب ہوں تو ہم نے سب نے کہا تھا کہ بھلا کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ سب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے اہد کو جو تم نے وعدہ لست لیا تھا اور تم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اس کو تم کتنی چھوٹی قیمت پر بیش دیتے ہو اور اپنی قسموں کو بھی بیش دیتے ہو تو ہم کیسے بیش دیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے جو اللہ سب سے پہلے کو اپنا رب کہا تو رب کا مطلب کیا اب سب سے پہلے اگر ویڈیو آپ دیکھیں جس میں ہم نے صورت فاتحہ کی تفسیر کی تھی جس میں ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کون ہے جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا مدبر ہے اس نے ہمیں سونیا میں بھیجا تو ایسے نہیں بھیج دیا کہ چلو جو اور جا کے جو دل چاہتا ہے کرو اور آخر میں آ کے میں تم سے امتحان لوں گا اور تمہیں جنت میں بھیجوں گا اور اگر برے عمال کیے تو تمہیں دوزخ میں بھیجوں گا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو جب اس سونیا میں بھیجا تھا تو ساتھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی اور جو لوگ اس کو قبول کریں گے وہ جنت الفردوس میں جائیں گے اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے اہد لیا تھا اور اس کو دنیا کی فائدے کے لئے چھوڑ دیا اب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اہد کو ہم کیسے بیشتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بیشتے ہیں ہم الا اپنا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو دیکھئے لا کے بعد جب نیکس اسم جو سٹوڈنٹ ہیں خیر سے اس کے تجوید کے اس کو گرامر کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو بہت اچھے سے جانیں گے الحمدللہ کہ لا الہ جب آتا ہے نا لا کے بعد جو اگلہ اسم آئے اور اس کے اوپر آخری حرف پہ اگر زبر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل نفی ہر چیز کی نفی تو جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی بھی شریف سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ نے قرآن میں ہمیں جب یہ بتا دیا کہ تم تو اپنے نفسوں کو پوچھتے ہو تم اس کی عبادت کرتے ہو تو ہمیں یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کہاں پہ شرک کر جاتے ہیں ہمیں کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اتنی بڑی بڑے گناہ کر جاتے ہیں تو اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا خالق بھی ہوں میں تمہارا مالک بھی ہوں میں تمہارا مدبر بھی ہوں میں نے تمہیں دنیا میں ایسے نہیں بھیج دیا تھا کہ تمہیں کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہے یہ قرآن ہماری گائیڈنس ہے اس کا ایک ایک آیت ہمارے لئے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا اہد ہے وہ ایک ایک آیت ہمارا اہد ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آسان زندگی دی اور قیامت کے دن وہ جو ہم نے سورت باکرہ میں الحمدللہ الحمدللہ اسی لئے ہم نے شروع میں جب پڑھا تھا تو ہمارا کونسپ بڑا کلیر ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا پھر کس طرح سے ابلیس کے ساتھ وہ سارا مقالمت جو تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی گفتگو تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے منوان وہاں پہ بیان کر دی کہ کس طرح سے اس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا اور پھر آگے جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں بتائیں گے کہ قیامت کے دن ابلیس اپنے ہاتھ اٹھا لے گا وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں تھوڑی مجبور کیا تھا میں نے تو تمہیں بس کہا ہی تھا اور تم میرے پیچھے لگ گئے اور تم آج اس حالت میں ہو تو ایسا نہیں ہے قرآن میں ہر چیز بلیک ان وائٹ ہے اور بہت ڈیٹیل میں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی یہاں کہتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کی خاطر اپنے اہدوں کو بیچ ڈالتے ہیں اور اپنی قسموں کو دیکھیں آپ کو اگر اندازہ ہوگا کہ جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں کبھی پاکستان میں آپ میں سے ہر ایک کو یہ ضرور موقع ملا ہوگا کہ جب ہم پتھانوں کی ایک مارکٹ ہے لہور میں لیبرٹی کے پیچھے بھی ہے جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں جب ہم کپڑا لینے جاتے ہیں تو دکان در کیسے بات کرتے ہیں باجی خدا کی قسم یہ آپ جو قیمت کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے مال کی قیمت ہی نہیں یہ تو میری کاسٹ بھی نہیں ہے اور پھر اسی قیمت پر بیچ دیتے ہیں اتنی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ باجی یہ خاص طور پر میں نے آپ کے لیے رکھا ہے اور پھر وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور قیمت جو مال بیچنے کے لیے اس مال کی ایسی ایسی قسمیں کھاتے ہیں سمنن کلیلن تھوڑی اسی قیمت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولائکا یہی لوگ ہیں لا خلاقا نہیں ہے کوئی حصہ لہم ان کے لیے فی الاخیراتی دیکھئے لا خلاقا میں بھی وہی بات آگئی کا جو ہے اس کے اوپر جو زبر ہے کہ تمام چیزوں کے نفی ہو گئی کہ کسی قسم کا ان کا حصہ نہیں ہوگا آخرت میں وَلَا يُقَلِّمُهُمْ اور نہ ان سے کلام کرے گا اللہ اللہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دیکھئے یہ وہ دو لوگ جو اپنے اہدوں کو بیش دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیشتے ہیں یا اپنے اہدوں کو توڑ دیتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا وَلَا يَنظُرُوْ اور نہ دیکھے گا اَيْلَئِهِمْ ان کی طرف يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں وَلَا يُذَكِّهِمْ اور نہ ہی وہ ان کو پاک کرے گا دیکھی گناہوں سے پاک کرنا کہ ہم نے ہم نے حدیث میں بھی یہ پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو کلمہ گو ہوگا آخر میں اگر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا اور آخر میں وہ دوزخ سے بھی نکل آئے گا اور وہ جنت میں آخر میں وہ چلے جائے گا اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں بھی ہوں کیونکہ اتنی کہاں طاقت کہ ہم دوزخ کی آگ کو برداشت کر سکے اللہ سبحانہ وتعالی بغیر حساب لیے ہمیں جنتوں میں داخل کر دے آمین سم آمین دیکھیں یہاں پہ جو لفظ ہے کہ وَلَا يُذَكِّهِمْ کہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا آگ بھی ان لوگوں کو پاک نہیں کرے گی وَلَا هُمْ اور ان کے لیے عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے ایسا عذاب اٹسلف اتنا بڑی تکلیفتیں چیزیں اور علیم اور دردناک عذاب ہوگا دیکھیں یہ اتنی پانچ چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیاوے عہد کو توڑ دیا تھا اب یہ عہد کی آگے بھی بات آئے گی ہم قرآن میں تین طرح کے عہد پڑھتے ہیں ایک وہ عہد ہے جو ہم نے وعدہ الہس جس کو کہتے ہیں جو ہماری روحوں سے لیا گیا تھا پھر ایک عہد ہے جو بنی اسرائیل کے اولیاء سے لیا گیا تھا کہ وہ اپنی طورہ میں تحریف نہیں کریں گے اور ایک عہد تھا جو نبیوں سے لیا گیا تھا انشاءاللہ وہ بھی اگلی آیت میں انشاءاللہ ایک دو آیت کے بعد وہ بھی اس کی ڈیٹیل آ جائے گی جس میں آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ اللہ نے ایک عہد صرف نبیوں سے بھی لیا تھا اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا کر نہیں ہے اللہ نے یہ ڈیٹیل سے قرآن پاک میں بتا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی عدیث آپ اٹھائیں اس میں ڈیٹیل ہے ہمارے پاس کہ زبان سے صرف ایمان نہیں ہے دل سے ایمان چاہیے اور دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو وہ آپ کے جوارے میں نظر آتا ہے آپ کی ایک ایک بات میں نظر آتا ہے آپ کے چلنے پھرنے میں نظر آتا ہے آپ کی ڈیلنگز میں نظر آتا ہے آج ہم نے اسلام کو اور ہم نے اپنے کلچر کو جب علیدہ کر دیا وہیں پہ ساری تباہی آگئے ہر چیز ہر گناہ کے کام کو جو ہم آسانی سے لیتے ہیں ہم اس کو کلچر کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ تو اسلام نہیں ہے نا ہم نے پہلے شادی سے الحمدللہ ہم نے درس کرا لیا اب اس کے بعد ہم جو دل چاہے گا کریں گے ہم نے جینے اور مرنے کی تمام رسومات آپ دیکھیے تو سئی کہ ہم نے کیسے کیسے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی کی وفات نہیں ہوئی تھی کیا ان کی بیوی ہیں ان کی زندگی میں جن کی وفات ہوئی تھی کہ انہوں نے کیسے اس وقت کیا تھا کس وقت جب ان کے چچا کی وفات ہوئی تھی جب ان کی زندگی میں صحابہ کی وفات ہوئی تھی جب وہ شہید ہوئے تھے جب صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیردار تھا اس وقت ان کا کیا عمل تھا کیسے وہ خوشیاں سیلیبریٹ کرتے تھے اور کیسے انہوں نے غموں کو اپنے زندگی میں ہمیں بتایا کہ ہم کیسے اپنے غموں کو برداشت کریں اور کیسے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر ہمیں عجر دیں گے ہم نے جو کلچر کے نام پہ جتنی بے حیائی کی چیزیں اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اور اس کو بالکل علیدہ کر دیا کہ دین علیدہ سے ہو گیا یہ کلچر علیدہ سے ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے اب بلیف کریں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ اگر نماز روزہ حج زکاة کی آیات اپلیدہ کریں تو مشکل سے تین یا چار صفحی بنیں گے باقی پورا قرآن ہمارا way of life ہے دین کیا ہے دین is a way of life ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے سانس جسے یہاں تک کہ ہم نے سونا کیسے ہے ہم نے اٹھنا کیسے ہے اٹھ کے جب ہم باتھروم میں جاتے ہیں تو ہم نے کونسا قدم پہلے رکھنا ہے کونسا قدم ہم نے جب باہر آنا ہے باہر کی طرف رکھنا ہے ہم نے کپڑے پہنتے وقت کونسی شلوار اگر پہنے یا جو بھی ہم چیز پہنے ہم نے کونسی ٹانگ میں دائیں کرنی ہے یا بائیں ٹانگ میں ہم نے پہلے پہنے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جس کو ہمارا دماغ سوچتا بھی نہیں ہے ہم نے پانی پیتے وقت کیا کرنا ہے ہم نے باہر گھر سے نکلتے وقت کیا کرنا ہے ہم نے بزار میں اترتے وقت کیا کرنا ہے ایک ایک چیز کس چیز کا اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں ایسے خالی چھوٹ دیا ایک ایک چیز کی تو گائیڈنس ہے ہمارے پاس پھر ہم مگر یہ کہیں کہ یہ تو ہمارا کلچر ہے اور یہ ہمارا دین ہے تو کیسے بات سمجھ آئے گی اسی لئے تو ہم نے گڑ مٹ کر دی ساری چیزوں کو کبھی ہم اللہ سبحانہ تعالی کی طرف بھاگتے ہیں کبھی ہم دین کی طرف بھاگتے ہیں تو کبھی ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم نے خلق ملت کر دیا سارے دین کو جہاں تمہاری مرضی ہے تم اس کو کلچر کا نام دے دیتے ہو جہاں تمہارا دل اٹکتا ہے وہاں تم اس کو دین کا نام دے دیتے ہو بس اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آجے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو اہد کیا ہے ہم اس کو تھوڑی سی قیمت پر دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے تھوڑا سا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنی انا کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کے ایمان کو ہم اپنے ایمان کو نہ بیچائیں کہیں ہم اللہ سے کیا ہوئے اہد کو نہ توڑ دیں ہمیں سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان کی بات نہیں ہے یہ ہمارا عمل ہے سارے کا سارا ہمارا ایک ایک عمل ایسا اس کو ظاہر کرتا ہے حضرت عائشہ نے کسی سے کسی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ سے اخلاق کیسا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے ان کا دن رات قرآن ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سبغت اللہ میں شامل کر دیں ہم نے پہلے سپارے کے ان میں پڑا تھا نا سورت باکرہ میں آپ کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پوچھتے ہیں کہ سبغت اللہ ومن اخسن من اللہ سبغا کہ اللہ کی رنگ سے کس کا رنگ تمہیں زیادہ پسند ہے کیا تمہیں غیر مسلم کا کیا تمہیں ایسے لوگوں کا جو شرک کرتے ہیں ان کا رنگ پسند ہے کیا تمہیں ابلیس کا رنگ پسند ہے تم کس کا رنگ اپنانا چاہتے ہو جبکہ اللہ کا رنگ تو اتنا خوبصورت ہے دیکھیں رنگ جو ہوتا ہے نا لون ایسا رنگ ہوتا ہے جو پکا رنگ ہوتا ہے جو قدرتی رنگ ہوتا ہے سبغت اللہ میں جو لفظ استعمال کیا نا یہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ رنگ جو چڑھتا ہے پہلا رنگ کاٹیں گے تو دوسرا رنگ چڑھے گا ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کا رنگ چڑھانا پڑے گا کیونکہ جیسے جیسے ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے ویسے ویسے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتے ہیں وہی سبغت اللہ ہے ہماری کوشش ہی سبغت اللہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیں دعا ہے کہ یہ جو سامنن کلیلہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے بچا دے دیکھئے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ہمیرے نفس کی بات کی کہ تم اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہو تو اپنے اگر آپ تھرٹینٹ پارہ میں پڑھتے ہیں شروع میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ جہاں پہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک میرا نفس انن نفس اللہ مارت البسو کہ میرا نفس تو مجھے برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے تو نفس امارہ تو ہی برائی کی طرف لے جانے والا دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نفس لوامہ عطا کر دے جب نفس لوامہ ہمیں عطا کرے گا جب ہمارے اندر یہ چیز کا احساس ہو جگا کہ کہاں ہم غلط کریں اور ہماری وہ جو تھوٹ پروسس ہے وہ جاگ جاتا ہے کہ آج یہاں پہ غلطی کر گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نفس مطمئنہ عطا کر دیں گے اور اس لئے قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی جو کہتے ہیں کہ راضی ہوئے تیرا رب تُس سے اور تُو اللہ سے راضی ہے اللہ کرے کہ ہم سارے اس نفس کے اندر آجیں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہم اپنے دین کو سامناً کلیلاً کے اوپر نہ لے کے آئیں آمین سمامین ایک ایک آیت اتنی خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے اسی کے بارے میں بولتے جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے امید رکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے آمین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کہیں مجھ جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ ہم کرے ہیں آیت نمبر سیونٹی ایٹ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں وَإِنَّا اور بے شک مِنْ هُمْ أُنْ مَسِيْ لَا فَرِيقًا ایک فرِيق ہے ایک گروہ ہے یہ کس کو کہہ رہے ہیں اہلِ کتاب کے علماء کو کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ ہے يَلْعُونَ جُو مُرُوڑتے ہیں أَلْسِنَتَهُمْ اپنی زبانوں کو بالکتابی کتاب کے ساتھ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسی نہیں لگتا کہ الحمدللہ جب وہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ یعلم من خلق کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ ہی نہیں جانے گا تمہاری اصل کیا ہے تو یہاں پہ بھی وہ بات اللہ سبحانہ وتعالی کھول رہے ہیں کہ اہلِ کتاب جو تھے وہ کئی دفعہ قرآن وہ جو ان کے تورہ تھی وہ اس طرح سے پڑھتے تھے کہ بعض لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ کتاب ہی کا حصہ ہے بلکل ایسی میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہود بھی آئے کرتے تھے مدینہ میں تھے تو ایک دفعہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی تو کچھ لوگ آئے اور آ کے انہوں نے کہا السلام علیکم جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ پر سلامتی ہو تو انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تباہی ہو تو حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا اور وہ بولنا شروع ہی کچھ اپنے اندر جیسے غصے سے بات کرتے ہیں تو جب وہ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کر آئے اور انہوں نے کہا کہ عائشہ تم کیوں غصہ کرتی ہو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے کیا کہا تھا میں نے بھی تو ان کو وَعَلَيْكُمْ کہا تھا کہ اس کا مطلب کہ تم پر بھی تو کتنی خوبصورت یہاں پر ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ایسی سیچوئیشن ہو تو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے ان کو ویسے جواب واپس لوٹا دینا چاہیے کہ دیکھیں اس کے علاوہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وادیتی میں لے کے گئے تھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو کہ یہ جا کے فتح کریں گے اور وہ دروازے سے گزریں گے جب وہاں پہ ہتتن ہتتن کہتے ہوئے وہ گزریں گے تو وہاں پہ سے جب وہ گزرے تو مزاق سے ہنتتن کا مطلب تھا کہ بخشش یا اللہ ہمیں بخش دینا تو انہوں نے کہا ہنتتن ہنتتن اس کا مطلب تھا گندم 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 جیسے مزاق اڑاتے تھے کہ ہم جی اپنے گندم لینے جا رہے ہیں تو اسی طرح سے وہ تھوڑی بہت جیسے لفظوں میں تحریف کر دیتے تھے اسی آیت کو لے کے آپ یہ دیکھئے کہ اب قرآن پاک کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ بدلے گا نہیں اس کے لفظوں میں تحریف نہیں ہو سکتی اب ہوتی کیا کہ معنوی تحریف کر دیتے جیسے کہ ہم نے دیکھیں اگر میں قرآن پڑھتی ہوں مجھے اس کا تحجمہ آتا ہے اگر میرے سامنے کوئی غلط تحجمہ پڑھے گا تو مجھے پتا ہوگا کہ یہ غلط ہے میں ان کو کہوں گے کہ نہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہی نہیں ہے یہ تو تحجمہ ہی نہیں ہے لیکن بہت سے بہت سے لوگ ایسے جن کو قرآن کا تحجمہ کا نہیں پتا تو وہ تو مان جائیں گے اگر کوئی عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں تو وہ تو جو بھی اگر وہ تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے بھی بتاتے ہیں کسی بات کو تو وہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے اب میں یہاں پہ آپ کو ایک اگزیمپل دیتی ہوں میرے ایک اس ٹیچر ہے میں ان کی بات سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بہاولپور کے یہ بہاولپور کا واقعہ ہے کہ وہاں کا نواب جو تھے نا وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور اب ان کی اسی شہر میں جب خطبہ دے رہے تھے جسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس میں کوئی خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہنا شروع کیا دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انما انا باشرون مسلکم جو ہم سورہ قیف میں پڑھتے ہیں تو انما بے شک انا میں باشرون باشرون مسلکم تمہارے جیسا تو انہوں نے اسی آیت کو اس طرح سے پڑھا انما بے شک ما نہیں انا میں باشرون باشر مسلکم تمہارے جیسا تو اب دیکھیں تحریف ہوگی نا کہ اسی آیت کو اب جو قرآن سمجھنے والے ہیں جن کو ترجمہ سمجھ آئے گی وہ تو فوراں کہیں گے کہ نہیں اس کا ترجمہ ہوئی نہیں سکتا ہم نے خود قرآن میں پڑھا ہے اب اسی محفل میں ایک اور علماء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان سے جا کے کہا بعد میں خطبے کے بعد جا کے کہا کہ یہ اپنی کہاں سے یہ مطلب نکالا کہ نہیں ہوں میں باشر تمہارے جیسا تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم گھار آنا میں تمہیں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اس کی دلیل دوں گا جب وہ گھار گئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کمیز جو ہے وہ اپنے پیٹ سے اٹھائی اور انہوں نے کہا اس پیٹ کی خاطر میں نے یہ کہا تھا اب دیکھئے کہ کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسی بات کو کس طرح سے ٹویسٹ کر دیا جب اپنا مقصد اپنا کوئی پرموٹ کرنا ہوتا ہے جیسے اپنا ہر ایک کا اپنا فرقہ جیسے اپنے پرموٹ کرتے ہیں تو کیسی کیسی باتیں اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھے جو اہلِ کتاب کی بات ہوتی ہے کبھی کبھی میں جب یہ پڑھ رہی ہوتی تو میں سوچتی ہوں کہ اہلِ کتاب تو ہم بھی ہیں ہم بھی قرآن والے ہیں یہی آیت جب ہم اپنے اوپر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے وہ بھی بات یاد آتی ہے کہ علامہ اقبال فادر نے ان کو کہا تھا کہ جب بھی تم قرآن پڑھتے ہو تو تم ایسے اس کو پڑھو اور ایسے سمجھو کہ جیسے یہ کتاب تم پر نازل ہو رہی ہے تب بھی تو اس کی سمجھ آتی ہے آج اتنے سال گزرنے کے بعد دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف پانچ سو سال کا فرق تھا اور کتنی بدات شامل ہو گئی تھی کیونکہ کوئی نبی نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ شر کرو یا ایسے میرے سے اس ذات کی محبت کرو کہ تم مجھے اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی اوپر لے جاؤ لیکن اب جب اتنی بدات آگئی آج دیکھیں اتنے سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے اتنے سال ہونے کے بعد آج ہم لوگوں میں کتنے ایسے بدات شامل ہو گئی ہیں کہ یا رب العالمین مجھے حق دکھا دے کیونکہ دیکھیں ہم تو پڑھتے ہیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کسی کی باتوں میں کیونکہ لفظوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کے حسار میں نہ آجے اللہ سبحانہ وتعالی یہ قرآن اسی لئے تو کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا امام ہمارا یہ قرآن ہے اب پھر جن کو حدیث کی سمجھ آتی ہے دیکھیں اب یہ دو چیزیں اتنی مضبوط ہمارے پاس ہیں ہمارا ایمان کیوں ڈگمگائب ہے اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایک فریق جو ہے ان میں وہ اپنی زبانوں کو مرور کے ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ کتاب کا حصہ ہے لِتَحْسَبُوْحُ تاکہ آپ سب گمان کریں ہُو اسے جس کو وہ ٹویسٹ کرتے ہیں مِنَ الْكِتَابِ کہ وہ کتاب کا حصہ ہے وَمَا HCUA مِنَ الْكِتَابِ وہ نہیں ہے کتاب میں سے وَيَقُولُنَا وہ سب کہتے ہیں ہُوَ مِنَ عِندِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا حُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ حالکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نہیں ہے وَيَقُولُنَا اور وہ سب کیتے ہیں عَلَى اللَّهِ قَذِب اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُن اور وہ سب جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا دیکھئے جب ہم ایسی آیت کبھی بھی پڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے بندہ اللہ پہ اتنی بڑی بات اتنا چھوٹ پول دیں تو یہ جو میں نے انہما انہا باشور ان کی مثال دی تھی وہ جان بوجھ کے ہی تو تھی نا اب دیکھئے کہ قرآن کے حکامات کیا ہیں اگر سیدھے سیدھے سے بھی حکامات ہمارے سامنے آتے ہیں سود کا معاملہ ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو گھر سے نکلتے وقت کہ کس طرح سے نکلنا ہے محرم کا معاملہ غیر محرم کا معاملہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بلیک این وائٹ پتہ ہیں پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اس عالم نے اس کے بارے میں یہ کہا یہ بات تو میری زندگی پر سیٹ نہیں ہوتی ہے چلو ہم دوسرے عالم کو سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پھر ہم تیسرے ایک ہی بات کو ایک ہی دیکھیں جب کبھی درس دینے جاتے ہیں تو ایک ہی کوئیسن ہر ایک سے پوچھتے ہیں کیا نیل پولش لگا کے نماز ہو سکتی ہے کیا یہ پورا دین ہے اب دیکھیں تو صحیح کہ ہم کس طرح کی سوچ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اب پھر جو کسی عالم سے کوئی ایسا فتوہ مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا انہوں نے یہ کہتا ہے یہ تو اس زمانے میں ہوا تھا آج کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہے دیکھئے قرآن جو ہے یہ ہر زمانے کی کتاب ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم مسلمانے میں اور آج اس کا حکم ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے کیونکہ اسلام آسان ہے مشکل تب ہی ہوتا ہے جب ہم نے ابلیس کا پیچھا کرنا ہوتا ہے ہمیں ان کے دوسروں کی باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں ہمیں وہ چیزوں میں زیادہ فن لگتا ہے اور ہم وہی بات میں آپ کو میں پہلے بھی کہتی تھی کہ اکثر یہ بات جب لوگ کہتے ہیں میں پرسنلی اس میں سے گزری ہوں کہ جب کبھی ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں بہت مزا آتا ہے اور یوں نو جیسے مندیاں ہوتی ہیں میوزک ہے ڈانس ہو رہا ہے فن ہو رہا ہے تو ساروں کو بہت مزا آ رہا ہوتا ہے اور شادیوں کا سب سے مین فنکشن بھی وہی لگتا ہے اپنے آپ کو بھی وہی لگتا ہے کہ اس دن اتنا فن ہوتا ہے تو لیکن آپ بلیف کرے جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے واللہ ہی میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں جتنے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے جن کی زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے وہ فن جو ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے آپ کو کسی نے عذاب کے اوپر بٹھا دیا کسی نے آپ کو آگ کے اوپر بٹھا دیا آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ ہی نہیں سکو گے ایسی اللہ سبانہ تعالیٰ دل بدل دیتے ہیں ایسی اللہ سبانہ تعالیٰ دوسری چیز آپ گھر میں بیٹھے کوئی ایک کام کر رہے ہو تو تسبیح کر رہے ہو یا بیٹھ کے کوئی پڑھ رہے ہو یا قرآن سیکھ رہے ہو یا سکھا رہے ہو آپ بلیف کر رہے ہو اس میں وہ لذت آپ کو آتی ہے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کس دنیا میں یوں چلے گئے ہیں میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ یہ لذت کاش کہ ہر انسان چک سکے کیونکہ جس نے یہ لذت چکی اسی لئے تو قرآن پھر ہاتھوں سے نہیں جاتا شادی پہ میں اپنی ایک جانے والی ہیں میں ان کو ملی تھی بہت سال پہلے میں نے ان کو گفٹ کیا تھا قرآن کا جس میں ور ٹو ور ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو ان سے ایسی بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب میرا یہ حال ہے کہ مجھے ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی لگتا ہے میرا دل ہی نہیں چاہتا میں کہیں جاؤں حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جاتی ہیں وہ ایک اپنے دل کی کیفیت بتا رہی تھی کہ سارا وقت دل چاہتا ہے کہ اور جانوں قرآن میں کیا لکھا ہے اور سمجھوں قرآن میں کیا لکھا ہے میرا اللہ کیسے راضی ہوگا میرا اللہ مجھے خوش کیسے ہو جائے گا اور اتنا کہتی ہے ساری وقت ایک ایسی سرور میں میری زندگی گزرتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور آپ بلیف کریں وہ سب چیزوں ان کی شکل پر نظر آ رہی تھی اتنی خوبصورتی وہ بیان جس وقت کر رہی تھی اپنے دل کی کیفیت وہ جو ایک سکون ان کی شکل میں تھا ایک خوشی ان کی شکل پر تھی کہتی ہے میری تو دنیا بدل گئی اللہ کرے کہ ہم سب کی دنیا ایسی بدل جائیں یہ ایک کتاب ہے وہی کتاب ہے جو سب کے ہاتھ میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگیوں میں بس قرآن کھول دے اور ہم اس کی سمجھ عطا کر دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے ہمیں عمل کرنے والا بنا دے میں بار بار ایک ہی دعا اللہ سبحانہ وتعالی سے کرتی ہوں کہ پڑھنا آسان ہے اس کو جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے دلوں کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ یہ اللہ کا کلام میں اچھا تو لگے گا لیکن یارب العالمین بس عمل میں پکا کر دے آمین سمامین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر سیونٹی سیون ایک ایک آیت اتتی خوبصورت ہے آنسلی کہ آگے جانے کو دے لینی چاہتا یوں لگتا ہے کہ یارب العالمین کسی طرح سے اس کی ایک ایک آیت ہمارے اندر اتار دے تاکہ ہمارے عمل میں کسی طرح سے یہ اتر جائیں آمین اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا رہے ہیں ما کانا نہیں ہے لی بشر کسی بشر کے لیے کسی انسان کے لیے ان کے یو تیہو کہ دے اسے اللہ اللہ الكتابہ کتاب والحکمہ اور حکمت والنبوتہ اور نبوت اب یہاں پہ رکھ کے ذرا دیکھیں کہ سب سے پہلے تو بشر کو آپ انڈر لائن کیجئے تاکہ آپ کو اچھے سے اس بات کی سمجھ آجائے یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا رہے ہیں کہ نہیں ہے کسی بشر کے لیے کسی انسان کے لیے کہ اللہ اس کو دے کتاب اللہ اس کو دے حکمت اور حکومت اور اللہ اس کو دے نبوت کس کو دے رہا ہے اللہ یہ تین چیزیں کس کے پاس ہوتی ہیں نبی کے پاس ہے نا کوئی بھی نبی جو ہے وہ اس کے پاس کتاب ہے نبوت ہے اور حکمت بھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو یہ تین چیزیں عطا کرے سمہ یکولو پھر وہ کہے لن ناسی لوگوں سے کونو ہو جاؤ عبادن لی میرے بندے من دون اللہ اللہ کے سوا اب یہاں پہ یہ سب سے پہلے تو دیکھئے کہ وفد نجران کو وہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو دیکھو کوئی نبی جو ہے اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کسی اپنے پیروکار کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جو اس کی یہ دلیل دی جا رہی ہے اور یہاں پہ یہی بات مجھے بھی جو بہت اچھی لگ رہی تھی پڑھتے ہوئے کہ دیکھیں کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ کسی انسان کو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان ہی کو تو نبوت دی تھی نا کہ نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو یہ سب چیزیں دیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جو دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ اگر آپ ربانیینہ کو بھی آپ انڈرلائن کر دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب نبی جو اس دنیا میں آئے تھے ان کا ایک ہی پیغام تھا کہ ربانی بن جو نہ کہ آپ اپنے اپنے فرقوں میں بڑھ جو بس ایک اللہ والے بن جو کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیچھے لگ جو کہ مجھے اس مقام پہ لے جو ربانی کون ہوتا ہے ربانی وہ ہوتا ہے جس کا ہر عمل کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھ کے آپ کو رب یاد آجائے کتنا بڑا مقام ہوتا ہے بعض لوگوں کو دیکھ کے واقعی ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ والے بندے ہیں یہ مقام مانگنے کے لئے اللہ سے دعا کیا کرے کہ یارب العالمین ہمیں وہ مقام عطا کر دے کہ لوگ ہمیں جب دیکھے تو ہم اللہ والے لگے یہ وہی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں ایمان ہے تو جب دل میں ایمان ہوگا تو وہ جیسے اب بیچ بوتے ہیں دیکھیں اب بیچ بوتے ہیں تو بعض دفعہ تو بیچ غائبی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ اس کو کرڑے کھا جاتے ہیں وہ اگتے ہی نہیں ہے اس ایمان کا کیا فائدہ جو دل کے اندر ہی ختم ہو جائے ایمان وہ ہے جو پھلتا پھولتا ہے جو پھل دیتا ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو نظر آتا ہے وہ بلکل یہاں پہ ربانی ہے ان پہ تو میں اتنی دیر اس لفظ کو دیکھتی رہی اور اس لفظ کو اللہ سوانت اللہ سے دعا مانگتی رہی کہ اللہ مجھے ربانی بنا دے کہ اللہ والا بنا دے ایسے چیزیں میرا ہر ہر معاملہ میری ہر ہر بات ایسی ہو جائے اور میں کیونکہ آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو بھی میں آپ لوگوں کے لیے بھی یہی دعا کروں گی اور آپ لوگ بھی میرے لیے یہی دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں ربانی بنا دے ہمارے عمل کو ہمارے کوئی بھی جو بھی ہم فیصلے زندگی میں کریں وہ سب ربانی ہو جائیں ربانی ہی ہوں گے تو کامیابی ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ہے کسی کی زندگی میں کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ وہ تم تو اس کی تعلیم بھی دیتے ہو تم تو پڑھتے پڑھاتے بھی تدرس ہونا کہ تم جانتے ہو تم تو پڑھتے پڑھاتے ہو تمہیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا حکامات دیئے ہوئے ہیں وَلَا وَنَا يَعْمُرُكُمْ وہ حکم دے گا تمہیں ان کے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں یہ بھی حکم نہیں دے گا کیونکہ پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ کوئی نبی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جو بلکہ ہر نبی کی ایک ہی پیغام تھا کہ ربانی بن جو ہر کوئی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہی جوڑ رہا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا سکیں اور آج ابھی تو ہمارے درمیان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو آج ہمارے پاس پیغام یہ قرآن ہے دیکھیں ہم دنیا کے فائدے لینے کے لیے دیکھیں ایک چھوٹا سا کاروبار بھی کرتے ہیں تو ہم کتنی جان بین کرتے ہیں ہم نے اگر پیسہ کہیں پہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے ہم کروڑ دفعہ سوچتے ہیں یہ پیسہ اگر لگائیں گے تو کیا اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں جس انسان کے پاس پیسہ یہ لگا رہے ہیں کیا وہ اماندار ہے وہ واپس دے گا کیا کسی کاروبار میں لگا رہے ہیں یہ کاروبار فائدہ دے گا کیا تو کیا اللہ کی باملے کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی چھان بھی نہیں نہیں کرتے ہیں کسی نے کوئی بھی بات کہ دی اور ہم نے یقین کر لیا ہمارے امان کا معاملہ ہے ہماری جنت و دوزخ کا معاملہ ہے ہم اتنی آسانی سے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ یہ بات تو فلانے ایسے کہی تھی تو یہ ایسے ہی ہوگی ہمیں ایک قرآن کو سمجھ میں بار بار ایک ہی بات کہتے ہوں ایک ہی قرآن ہے اس کے تیس شپٹرز ہیں ہمیں اس کو سمجھ جائیں گے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی دنیا کے معاملے میں اتنے مختاط اتنے اقل مند اتنے پاورفل ہو جاتے اور ایک اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے ہم اتنی آسانی سے کہتے ہیں ہاں جی بس آپ بتا دیں کہ اب یہ معاملہ ایسا ہو گیا کوئی دعا بتا دیں ہم بیٹھ کے وہ پڑھ لیں گے اب کوئی تویز دے دیں ہم یہ کر لیں کہ کوئی گھول بھول کے پی لیں گے تو وہ چیز ٹھیک ہو جائے گے آپ دیکھئے کہ آپ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے اس میں کوئی شرک تو نہیں ہے ہم یہ بھی گوارہ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ چیزیں کو دیکھیں بس ہمیں یہ بتا دیں ہم نے صبح نماز میں کتنی دفعہ پڑھنی ہے ہم نے شام کو کتنی دفعہ پڑھنی ہے یہ دوپیر میں کتنی دفعہ پڑھنی ہے ہوتا ہے نا یہ یہ معاملہ یہ سوچنے کی بات ہے ہم آسان دین کو بس ٹھیک ہے ہم یہ آج مشکل آئی ہے آج بیماری آگیا ایسے حالات آگئے ہیں تو ہمیں آپ بتا دیں اب ہم نے پڑھنا کیا ہے قرآن نہیں کھولتے ہیں قرآن میں ایک ایک چیز واضح ہے اب دیکھئے ہم نے کیا تیساس پارے کے انڈ میں آئے ہیں نا کونسا حکم ہمیں نہیں سمجھ آئی ہے آگے تو بس ڈیٹیل ہی چلتی جائیں گی نا اصل جو جڑ ہے جو اصل دین کا حصہ وہ تو ہم نے پائی لیا ہے سورت بکرہ میں ہی پا لیا تھا الحمدللہ بھی ہی پا لیا تھا اب اللہ سبحانہ وتعالی بار بار وہ کسے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں کسی طرح سے سمجھ آ جائے تاکہ ہم آخری دن میں جب اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑیوں گے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنی رب کا حکم مانے گا اور اس کا حق بھی یہی ہے جب میں یہ پڑی تھی مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا اور وہ نکال باہر کرے گی جو اس کے اندر ہوگا سب خالی کر دے گی اور اس کا جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کو مانیں گے اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ وہ مانیں اے یا ایوہ الانسان انہ کا قادے کہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف قدم بقدم بڑھ رہا ہے کہ تو اس سے ملاقات کر سکے دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے قرآن میں جو چھپی ہے کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وضاحت نہیں کی ہے ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ اور ڈیٹیل اگر ہم نے جان نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہمارے سامنے ہے ہم اس کو پیروی کرتے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ربانین میں شامل کر دے گا انشاءاللہ یہ جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے میں دل یہ ہی ہوتا ہے کہ یا اللہ کسی طرح سے کوئی ایک لفظ میرے بھی اپنے دل میں ایسا اتر جائے کہ بس اس کے بعد تو ایسا لگے کہ ہر عمل اس کے مطابق ہو گیا اور میرا رب کسی طرح سے ہم سب سے راضی ہو جائے آمین اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ وَلَا وَنَا يَأْمُرُكُمْ وہ حکم دے گا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تتخذو کہ تم سب بناو الملائکات فرشتوں کو وَنَبِيْهِنَا وَنَبِيُّونَ کو ارباباً رب بناو اور نبی یہ بھی تمہیں حکم نہیں دیتا کیونکہ وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی بیٹیاں سمق کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ نبیوں کو اللہ کے جنہوں بیٹا بناتے تھے اور کسی کو کوئی درجہ دے رہے تھے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ اس چیز کی نفی کرتے ہیں کہ کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں آیا مورکم کیا وہ حکم دے گا تمہیں بالکفری کفر کا کفر کیا شرک کا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کفر کا حکم دے گا بَادَ عِذْ عَنتُمْ مُسْلِمُونَ اس کے بعد کہ تم سب مسلمان ہو چکے کہ تم اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ چکے تم نبی پر ایمان لاؤ چکے تو کیا اب اس ایمان لانے کے بعد کیا تمہیں وہ یہ کہہ گا کہ میری طرف دیکھو یا مجھے ہی اپنا سارا کو سمجھو یا یہ کہو کہ میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس مقام پہ میں بیٹا ہوں یا اس طرح سے شرک کی طرف لے آتے ہو وَإِذَا وَجَبْ أَخَذَ لِيَا اللَّهَ اللَّهَ نَمِيْسَا کا ایک عہد پکا عہد النبیینہ نبیوں سے اب دیکھیں یہاں پہ اس ہی عہد کی بات آگی جس کی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک تو وہ عہد تھا جو وعدہ الہس کا تھا دوسرا عہد جو اہل کتاب کے علماء سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا تھا یہ اب تیسرے عہد کی بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پکا عہد لیا تھا نبیینہ نبیوں سے لِمَا أَلْبَتَّ جُو آتَئِتُكُمْ میں دوں گا تمہیں من کتابین کتاب میں سے وَلْحِکْمَتَا اور حِکْمَت میں سے سُمَّا پھر جَاءَكُمْ آجَئِ تمہارے پاس رسولن کوئی رسول مصدقا جو تصدیق کرنے والا ہے لِمَا اُس کی جو مَاکُمْ جو تمہارے پاس ہے لِتُؤْمِنُنَّا تاکہ تم ضرور بزرور ایمان لاؤگے اس پر بھی ہی اس پر وَلَتَنْسُرُنَّهُ اور تم ضرور بزرور مدد کروگے اس کی دیکھیں اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبیوں سے یہ عہد کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کی زندگی میں یا ان کے بعد بھی کیونکہ جو نبی ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں دیفنیٹلی نبیوں نے جو پیغام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا تھا تو پھر یہ ان پہ آ جاتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں اگر کوئی اور نبی آ گیا اور وہ اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے تو وہ لَتُؤْمِنُنَّا کہ تم ضرور بزرور اس پر ایمان لاؤگے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ سکتے تھے لَتُؤْمِنُنَّا شدت ہے اس لفظ میں لَتُؤْمِنُنَّا کہ تم ضرور بزرور ایمان لاؤگے بِهِ اس پر وَالَتُنْسِرُنَّا اور تم ضرور بزرور اس کی مدد کروگے قَالَا کہا کس نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اَاْقَرَرْتُمْ کیا تم اقرار کرتے ہو وَاْخَزْتُمْ اور تم نے لے لیا ہے اَلَا ذَالِكَ اسْرِ اس پر میرا بھاری اہد قَالُو کہا اَاْقَرَرْنَا تمام نبیوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں دیکھیں یہ اہد جو لیا تھا یہ ایسا بھی جیسے علماء اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یا تو ان کی روحوں سے لیا تھا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں سے اہد لیا یا پھر جس جس زمانے میں یہ نبی بنے تھے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے اہد لیا کہ تمہارے بعد جو دوسرا نبی آئے گا تو اس پہ اقرار کیا تھا کہ تم اس کی مدد کرو گے قَالَقَا فَاشْحَدُو کہ تم سب گواہ رہو وَإِنَّا اَرْمَيْ مَاعَكُمْ تمہارے ساتھ مِنَ الشَّاعِدِينَ اور میں تم سب کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں کہ اس اہد پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی گواہی بھی دی کہ میں بھی اس بات پہ گواہ ہوں کہ تمہاری زندگی میں جو بھی نبی آئے گا تم اس کی انشاءاللہ ساتھ دو گے فَمَنْ تَوَلَّ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بات کہہ رہے ہیں کہ پس جو کوئی پھر گیا بَعْدَ ذَلِكَ اس کے بعد فَأُلَائِكَ پس وہی لوگ ہیں هُمُ الْفَاسِقُون جو فاسق ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں اَفَغَيْرَ الدِّينِ اللَّهِ يَوْغُونَ دیکھیں کتا خوبصورت ہے اگر آپ ایک آیت کو جیسے یاد بھی کر لینا تو بات کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی وے آف لائف تمہیں پسند ہے اَفَغَيْرَ الدِّينِ اللَّهِ يَوْغُونَ تم تلاش کر رہے ہو کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وے آف لائف بڑا پینڈو ہے بڑا جیسے ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں یا کہتے ہیں ایک ورڈ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ والا طریقہ تو اب نہیں چلے گا اَفَغَيْرَ اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَوْغُونَ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور وے آف لائف کو ڈھونڈ رہے ہو وَالَهُ حَلَاکِ اسی کے لیے ہے اَسْلَمَ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ تم جو اتنی سی مخلوق ہو تم چار پانچ چھے فٹ کے انسان ہو تم اللہ کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہو تمہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تم دیکھو تو صحیح کہ اسی کے لیے اَسْلَمَ تَعْبِ فَرْوَانَ ہے مَنْ فِسْسَمَاوَات جو کوئی آسمان میں ہے والا اردی جو کچھ زمین میں ہے تَوَنْ خُوشِسَ وَا قَرْحَن اور نَخُوشِسَ وَا اِلَيْهِ تُعْجَعُون اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے کہ تم کس کے دین کو پسند کرتے ہو تم کس کے پیچھے جا رہے ہو وہ دیکھو تو صحیح وہ رب کون سا ہے کہ آسمان اور زمینوں میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اس کے آگے اسلام لے آئی ہے سب اس کے آگے جھک گئی ہے تم کس چیز کو دیکھ رہے ہو اور جانا تو پھر تم نے یرجعون اسی کی طرف یہ نا آخر میں تو حساب اسی نے لینا ہے تو تم کہاں پہ جا کے رکو گے اور اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہتیجئے اے نبی کہتیجئے دیکھیں بار بار جب یہ لفظات ہے نے کل کا تو اس کو اس طرح سے لیا کیجئے سم ٹائم ہم کہتے کہ نہیں بس چھپ کر کے اپنے دین کو مطبع ہم کر رہے ہیں ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا ہم کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھداری کے ساتھ کہ کس جگہ پہ کتنی بات بتانی ہے تب ہی تو واتوا سوبل حق ہوگا واتوا سوبل صبر ہوگا انشاءاللہ کل کہہ دیجئے نبی آمنہ کہ میں ایمان لے ہم ایمان لے باللہ اللہ پر وما اور اس پر جو انزلا جو نازل کیا گیا علینا ہم پر وما انزلا اور جو نازل کیا گیا علی ابراہیما ابراہیم پر واسماعیلا اور اسماعیل پر واسحاقہ اور اساق پر ویعقوبہ اور یعقوب پر والاسباتی اور ان کی اولادوں پر وما اوتیا اور جو کچھ بھی دیا گیا موسیٰ موسیٰ کو وعیسیٰ اور عیسیٰ کو ونبی یونہ اور تمام نبیوں کو من ربیہم اس کے رب کی طرح سے لا نفرقو بیناہ دن نہیں ہم فرق کرتے بیناہ دن کسی ایک کے درمیان من ہم ان میں سے ونہنو اور ہم لہو اس کے لئے مسلمون ہم تمام اس اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے فرما بدار ہیں دیکھئے اس کتاب اس آیت میں جو ہم پڑھتے ہیں بار بار ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایزا ایزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بھی ایزا مسلمان ہم لوگوں کو ایک ہکم دیا تھا کہ لا نفرقو بیناہ دن من رسول کہ آپ کسی بھی رسول کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتے ہو لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طرف بات کرتے ہیں کہ تلکہ رسول فضلن آباد حکم اللہ آباد کہ یہ رسول ہے جن کو ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر فضیلت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اپنی طرف لیا کہ میں نے جس کو چاہا اس کو فضیلت دی اور ایک دوسرے پر کسی سے اللہ نے کلام کیا کسی کو اللہ تعالی نے فرق موجزے دیے وہ فضیلتی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے لیکن ازا انسان ازا ہیومن بینگ ازا اللہ کے عبد ہم لا نفرق بینا حد من رسول کر رہیں گے اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغام کو سمجھ سکیں اور ہمارے عمل 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 ایک یہ بات پر زور دیجئے کہ علم لینا آج کے زمانے میں بہت آسان ہو گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے عمل کو پکا کر دے اور جہاں بھی ہم غلطی سے کوئی ایسی کام کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا نفس ہم پہ ہمارا نفس مطمئن جو ہو جاتا ہے وہ ایسا نفس ہم پہ کر دے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اس دنیا میں آمن سم آمین اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اولاد کو بھی ایسا کر دے کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف ہی اب یہ ہوتی ہے آپ دیکھیں جتنے بھی ہم لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب جو وہاں پہ کمی رہ گئے جو اگلی نسلے جانی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے راستوں میں جانے ہیں اب ان کی اولادیں بھی آگے پیدا ہو رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھی اپنی سمجھ عطا کر دے اور اسی طرح سے ان کو بھی ہدای دے اسی کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ہم سورت کاف میں جب پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ وہ جو ابو ہو سالحہ وہ جو بندہ جو بچے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دیوار بنا رہے تھے جس کے نیچے خزانہ جمع تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس کا باپ نیک آدمی تھا دیکھو اس کا کیا اس بچے کے آگے آ رہا ہے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ہمارے نیک عمل بھی ایسے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کے سامنے آئیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھی وہی حدایت عطا کریں گے جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا کرے ہم تو اپنی کوششوں میں بھی لگ گئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ان کی اولادوں کے لئے بھی دعا کریں اب انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنی خوبصورت آیات ہیں ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ایک ہی آیت پہ بھی عمل ہو جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ اب اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ